بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں خالدہ ہمت اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دو ہزار بائیس میرے لیے کیسا سال رہا دو ہزار بائیس میں میں نے کیا کچھ پایا اور کیا کچھ کویا اور دو ہزار تیس کے میرے آگے کیا پلانز ہے آج کی میری ویڈیو کا ٹاپک ہے دو ہزار بائیس میرے لیے کیسا سال رہا تو چلیے شروع کرتے ہیں لیکن شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمرس کیجئے شیئر کیجئے تو میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں گی تو چلیے شروع کرتے ہیں دو ہزار بائیس میرے لیے تو ایک بہت ہی خوش آئین سال ثابت ہوا اس سال میں میں نے بہت کچھ پایا اور کھویا تو کچھ بھی نہیں الحمدللہ سما الحمدللہ کہ میں نے کچھ بھی نہیں اس سال میں کھویا اور میں نے بہت کچھ پایا اس سال میں میری بہت ساری ایسی دھوری خواہشات پوری ہوئیں جو کہ میں کافی ٹائم سے میرے دل میں تھی لیکن وہ پوری نہیں ہو پا رہی تھی لیکن الحمدللہ دو ہزار بائیس میں میری وہ ساری خواہشات پوری ہوئیں دو ہزار بائیس ہمارے لیے ایک بہت ہی میرے لیے تو ایک بہت ہی اچھا سال ثابت ہوا اور امید کرتی ہوں کہ بہت سارے لوگوں کے لیے اچھا ہی ہوگا کیونکہ جب تک ہم اپنے اردگرد پوزیٹیویٹی نہ رکھیں ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے نہ بنیں ہم چیزوں کو اس طرح سے اپنے اوپر حاوی نہ کریں حالات کو اپنے مزاج کے مطابق نہ سمجھیں تو ہمارے لیے کوئی بھی سال ہو کوئی بھی جگہ ہو کوئی بھی ملک ہو تو وہ ہمارے لیے مشکل ہی ہوتا ہے لیکن جب آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارے لیے حیرتگرد بہت ساری خوشیاں ہیں مشکلات کے ساتھ ساتھ بہت ساری آسانیاں ہیں اور ہر چیز میں اگر آپ ایک پوزیٹیویٹی ڈھون لیتے ہیں تو آپ کے لیے چیزیں بہت آسان ہو جاتی ہیں تو اسی طرح میں نے بھی اپنی زندگی کو جو ہے وہ ایک اپنے اس کے مطابق گزارنا شروع کر دیا ہے کیونکہ ظاہر ہے زندگی میں ہر طرح کے اچھے اور برے حالات تو آتے ہی رہتے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کسی اچھے کسی چیز کو اپنے اوپر اس طرح سے حاوی نہیں کرتے اور ایک پوزیٹیو سوچ لے کے ان چیزوں کو چلتے ہیں تو آپ کے لیے وہی انہی چیزوں میں آپ کے لیے خوشیاں چھپی ہوتی ہیں تو اسی طرح میں نے دو ہزار بائیس میں میں نے تقریبا کوئی سات مہینے جو ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ دبائی میں گزارے اور میں نے بہت کوالٹی ٹائم وہاں پہ گزارا بہت انجوائی کیا بہت فن کیا بہت مستی کی بہت پارٹیز اٹین کی تو اس لیے میرے لیے دو ہزار بائیس کے جو شروع کے ساتھ مہینے تھے وہ تو بہت ہی اچھے رہے اور بہت میری ایک کافی ٹائم سے میری خواہش تھی کہ میں عمرہ کروں اور وہ ایک رمضان کے آخری عشرے میں ہی کروں تو اللہ تعالی نے میری وہ خواہش بھی پوری کی اس کے لیے میں اپنے بچوں کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ میرے بچوں نے میرے لیے اتنی ایفٹ کی اور مجھے اپنے ساتھ عمرے پہ لے کے گئے میرے بہت خیال رکھا میری بہت خدمت کی اور میرے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے بھی عمرے کی سادت حاصل کی تو میں اپنے جو ہے بڑی بیٹی اور بڑے دماد کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے لیے اپنے جو ہے وہ اپنے ٹائم میں سے ٹائم نکالا اور مجھے میری خواہش کا احترام کرتے ہوئے مجھے عمرے پہ لے کے گئے تو میرے لیے ایک بہت بڑی میری زندگی کی ایک بہت بڑی یہ خواہش تھی اور میں کب سے کوششیں کر رہی تھی جانے کی لیکن میں جان نہیں پا رہی تھی تو لیکن یہ ہے کہ میں نے امید نہیں چھوڑی تھی میں ہمیشہ اللہ سے دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میں جب بھی عمرے کی سعادت حاصل کروں تو میں جو رمضان کے مہینے میں ہی ہو تو اللہ نے میری وہ خواہش پوری کر دی اور میں نے رمضان کے آخری عشرے میں ستائیسویں شب کو عمرہ ادا کیا اور الحمدللہ الحمدللہ بہت ہی اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول اور منظور کرے آمین اس کے بعد پھر میرے کچھ روٹے ہوئے رشتے تھے جو بہت سالوں سے مجھ سے ناراض تھے جن کو میں منامنا کے تھک چکی تھی اور میں نے اب امید بھی چھوڑ دی تھی کہ شاید زندگی میں کبھی وہ میرے سے راضی نہیں ہوں گے لیکن وہ بھی میں نے ایک بڑی فرجاری رکھی اور اللہ تعالیٰ نے میری وہ خواہش بھی رمضان کے مہینے میں ہی بوری کی اور اللہ نے ان کے دلوں میں میرے لئے نرمی پیدا کی اور وہ روٹے ہوئے رشتے مجھ سے راضی ہو گئے اور کہتے ہیں نا کہ جب کوئی ناراض ہو اور وہ جب آپ سے راضی ہو جائے تو اللہ بھی آپ سے راضی ہو جاتا ہے تو مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ وہ جو ایک ہمارے درمیان ایک بہت سالوں سے بہت سالوں سے دوری تھی بہت سالوں سے ایک ناراض کی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے میری اس دو ہزار بائیس میں ہی وہ بھی ایک میرے لئے بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ میرے وہ ٹوٹے ہوئے رشتے مجھ سے مان گئے اور مجھ سے راضی ہو گئے تو اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے راضی ہو جائے اس کے بعد پھر اسی طرح بہت ساری ایک خواہش دی بچوں کی طرف سے کہ وہ بھی میری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پوری کر دیں تو اللہ نے وہ خوشکبریاں بھی مجھے دو ہزار بائیس میں ہی مجھے ملیں جن کا ارزلٹ مجھے دو ہزار تئیس میں ملے گا تو امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ وہ بھی بہت ہی ایک اچھا میرے لیے جو ہے ایک خوشی کا باعث بنا اور اللہ نے میری وہ خواہش بھی پوری کر دی اور اللہ تعالیٰ میرے لیے وہ خوشکبریاں بھی بہت ہی پوزیٹیو انداز میں اور بہت ہی خوشی والے لمحات میں ہمیں نصیب ہوں اور ہم ان خوشیوں کو اچھے طریقے سے انجوائے کر سکیں تو اسی طرح پھر جب آپ فیملی کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ایک کوالٹی ٹائم سپینڈ کرتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ آپ کے اردگیرد خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی ہیں صرف ہمیں خوشیوں کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے خوشیاں ہمارے اردگیرد ہی ہوتی ہیں لیکن ہم اپنی بیکار کی انہ بیکار کی زید بیکار کی ہر وقت کی مظلومیت تاری کر کے ان خوشیوں کے لمحات کو اپنے سے دور کر دیتے ہیں زائع کر دیتے ہیں تو اسی لئے حالات چاہے جیسے بھی ہوں ابھی دو ہزار بائیس جو ہے وہ ملکی حالات کے لئے تو بہت ہی ایک سخت ازمائش والا سال ثابت ہوا ملکی حالات بہت زیادہ خراب رہے مہنگائی عروج پہ پہنچ گئی اور لوگوں نے بس ہر وقت جو ہے وہ میں جب پاکستان واپس آئی تو ہر شخصے موں پہ یہی تھا کہ بہت مہنگائی ہے بجلی نہیں آرہی گیس نہیں آرہی اور بہت سارے مسائل یہ حقیقت ہے کہ مسائل تو بیتا اچھا ہے لیکن ان مسائل کو ہم نے اپنے اوپر اگر ہم تاری کر لیں گے تو ان کا حل تو ایسے نہیں نکلنا آپ جب تک ان کو فیل کرتے رہیں گے وہ آپ کے اوپر حاوی رہیں گے جہاں آپ ان کو ایزی لینا شروع کر دیں گے حالات کے مطابق آپ کو اڈجیسٹ کرنا شروع کر دیں گے تو وہ آپ کے لئے آسان ہوتے جائیں گے میں بھی جب پاکستان واپس آئی تو مجھے بہت ساری جو ہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا واقعی یہاں پہ بہت زیادہ جو لوگوں کے روئییں ہیں وہ بہت چینج ہو چکے ہیں لوگوں کا عجیب سا بیہیوئر ہو چکا ہے لیکن یہاں کہ آپ نے اپنی طرف سے ایفرٹ جاری ہی رکھنی ہے اس کے علاوہ ہمارے ملک میں اس وقت اس سال میں ہمارے ملک میں ایک بہت بڑی تباہی کا ذریعہ جو اسے لاب بنا جس نے بہت سارے لوگوں کی زندگیاں اجار دیں بہت ساروں کے گھر اجار دئیے تو وہ ایک بہت بڑا ہمارے لئے ایک آزمائش کا وقت تھا اور بینگ پاکستانی ہمیں اس آزمائش کے وقت میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہونا تھا تو الحمدللہ میں نے پھر یہاں پہ آکے اپنی دوستوں کے ساتھ ملکے سلابزدگان کے لئے بہت سارا کام کیا بہت ساری کوشش کی فانڈریزنگ کی سمان جمع کیا اور کوشش کی کہ ان تک ہم جتنا بھی ہم کر سکتے ہیں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں تو ایک میری وہ بھی ایک میرے لئے ایک بہت بڑی میرے لئے خوشی کا باعث بنا کہ میں نے اپنا کچھ نہ کچھ نمک آٹے میں نمک کے برابر حصہ جو ہے وہ اپنے سلابزدگان بہن بھائیوں کی مدد کے لئے صرف کیا اور اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو بھی قبول کریں اسی طرح پھر میری بہت ساری دوستیں ہیں جو یہاں پہ کسی نہ کسی مشکل کا شکار ظاہر ہے ہر وقت تو ہر انسان کی زندگی میں خوشیاں نہیں ہوتی کوئی نہ کوئی مشکل آزمائش آتی رہتی ہے تو جب بھی کبھی کسی آپ کے اپنے دوست پہ اپنے رشتدار پہ اپنے کسی ملنے جلنے والے پہ کوئی بھی آزمائش آئے تو آپ اس کے ساتھ ایک قدم ملا کے کھڑے ہو جائیں ان کو حوصلہ دیں ان کو تسلی دیں اور ان کا بھرپور ان کی مدد کریں تو دیکھیں کہ آپ کو خود بھی خوشی ملتی ہے اور آپ کے ساتھ جو سامنے والا ہوتا اس کو بھی کتنی خوشی ملتی ہے تو اسی طرح پھر ہم جو دو ہزار بائیس میں ہم نے بہت سارے اپنے لیجنڈری اداکار بھی کھو دیئے جو ہمارے ملک کا سرمایہ تھے لیکن ظاہر ہے اتنی یہاں پہ جو بیماریاں ہیں مطلب کہ ڈینگی کے بھرپور اس سال میں بہت زیادہ مریض سامنے آئے اور اس طرح سے بہت سارے لوگ بیماریوں کا شکار ہو کے بیچارے چل بسے تو ان کے لیے ہماری بہت ساری دعائیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور اس طرح سے ہم نے کچھ نہ کچھ ہے دو ہزار بائیس میں ہمارے کافی جو ملک میں کافی نقصانات ہوئے ہمارے کافی لوگ بیچارے ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہمارے سلابزدگان کے علاقے میں علاقوں میں بہت نقصان ہویا تو یہ تو ہے کہ دو ہزار بائیس میں بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ کھویا لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ پایا بھی ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ کے لیے جو آنے والا سال ہے دو ہزار تئیس اس میں بھی اللہ تعالی ہمارے لیے بہت آسانیہ کرے اور اس کو اس کی شروعات جب بھی کریں آپ ایک پوزیٹیف سوچ کے ساتھ کریں پوزیٹیف کام کے ساتھ کریں اپنے لوگوں کی مدد کے ساتھ کریں تو آپ دیکھیں کہ آپ کو آپ کو خود بھی خوشی ملے گی اور آپ کے جو اردگیتے والے لوگ ہیں ان کو بھی بہت ساری خوشیاں ملیں گی تو چلیے ہم اپنے آنے والے سال کے لیے دعا گوں ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے دو ہزار بائیس جو ہمارا گزر گیا اس میں جو بھی ہم نے اچھے کام کیے جو بھی ہم نے کوئی چھوٹی بوٹی ایفرٹ کی اللہ تعالی اس کو قبول کرے اور ہمارے گھروں پہ اپنی رحمتوں کے سائے رکھے اور ہم سب کی فیملیوں کو محفوظ رکھے اور دو ہزار تئیس جو آنے والا سال ہے اس میں ہمارے لئے بہت ساری خوشیاں ہوں بہت ساری آسانیاں ہوں بہت سارے لوگوں کی دعائیں ہمارے ساتھ ہوں اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حبز و مان میں رکھے اور اللہ تعالی ہمارے لئے آنے والا سال جو ہے وہ خوشیوں کا پیغام لے کر آئے تو چلیے میری طرف سے جو ہے آپ سب لوگ کے لئے بہت ساری دعائیں تو اللہ تعالی ہم سب کے لئے آسانیاں پیدا فرمائیں آمین چلیے اس کے ساتھ ہی میں اپنی ویڈیو کو ختم کرنا چاہوں گی اللہ تعالی ہم سب کا آمی و ناصر ہو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ